بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزمان آکل خسین ناظرین یقوم نومبر جیشن آزادی گلگت بلدستان کی مناسبت سے ایک سپیشل پروگرم لے کر آپ کی خدمن میں ہم حاضر ہو چکے ہیں آج کی اس پروگرم میں ہم نے جیشن آزادی گلگت بلدستان کی مناسبت سے ہم نے مختلف شخصیات کا موقف لینے کی برپور کوشش کی ہے آج کی اس پروگرم میں ہم نے وفاقی پاچیوں کے جو گلگت بلدستان میں سیاسی جو شخصیات ہیں ان کا بے موقف لیا ہے اور اس کے علاوہ گلگت بلدستان میں جو تیرے کے انصاف کی جو حکومت ہے ان کے نمائنوں کا کیا کہنا ہے کیا رائی ہے جیشن آزادی کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے بھی رائی کو ہم نے پروگرم کا حصہ بنایا ہے اور اس کے علاوہ جو قوم پرست رہنماں ہیں گلگت بلدستان کے وہ جیشن آزادی گلگت بلدستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس آزادی کے حوالے سے ان کا بھی موقف ہم نے پروگرم کا حصہ بنایا ہے اور اس کے علاوہ وقلہ برادری کا بھی ہم نے موقف لیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جیشن آزادی گلگت بلدستان کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانے کی ہم برپور کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے مختلف پر سماجی شخصیات کا بھی موقف لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف شعبوں سے بابستہ جو لوگ ہیں گلگت بلدستان میں جو متحرک کے گلگت بلدستان کے مسائل کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کا بھی ہم نے موقف لینے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے پورے پروگرام کو گور سے سننا ہے اور تمام جو لیڈرز ہیں جو شخصیات ہیں ان کے کیا موقف ہے اس حوالے سے ضرور آپ لوگوں نے سننا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور یقیناً وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ لوگوں تک مختصر سے وقت میں اپنا پیغام پہنچانے کی برپور کوشش کریں گے تو چلیں پروگرام کا باقیدہ آگاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ قوم نمبر ہے انیس سو سنتالیس میں آج ہی کے دن ایک نہتی قوم نے ڈنڈوں اور کلہڑیوں کے سہارے ایک طاقتور ریجیم ڈوکرہ ریجیم کو مار بگایا تھا اپنی آزادی حاصل کی تھی جو سولہ نمبر کو ایک ساجش کے تحت میجر برون اور خان قیوم جو سرد کے گورنر تھے ان کی ساجش کے تحت محمد عالم خان پولٹ کا لیجنڈ کے طور پر یہاں مسلط کیا گیا ایف سی آر نافذ کیا گیا اس کے بعد یونائٹی نیشنس میں گلگت برستان کے کیس کو لے جایا گیا کراچی ایگرمنٹ ہوا کشمیریوں کے ساتھ گلگت برستان کی کوئی نمائنگی نہیں ہم آزادی تو حاصل کر چکے تھے لیکن اس کو برکرہ نہ رکھ سکے جمشید خان دکھی صاحب نے دریا کو قوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا خودی کو موت کی وادی مبارک وطن والوں کو بربادی مبارک گلامی میں میرا دم گھٹ رہا ہے مبارک جشن آزادی مبارک گلگت برستان کے عوام کو تہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ان شہیدوں اور گازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اس شرمندگی کے ساتھ آپ کے دیئے ہوئے تفعے کو یہ قوم سنبھال نہیں سکی کہنے کو تو آج یوم آزادی ہے لیکن میں کنفیوز ہوں کی اس کو یہ قوم نومبر کو ہم یوم آزادی کہیں یوم محرومی کہیں ہمارے آبا و ازاد نے ڈوگرہ راج سے آزادی حاصل کی تھی یہ قوم نومبر کو لیکن جو آزادی کے سمرات قومیں انجوائی کرتی ہے بدقسمتی سے چوہتر سال گزرنے کے باوجود بھی ہم نہیں کر پائے تو ایسے میں میرے علاوہ پوری قوم کنفیوز ہے کہ ہم جوشن آزادی منائیں یا پھر محرومیوں کا رونا روئیں چوہتر سال سے ہم الفوز اور آرڈرز کے ذریعے is a disputed territory زندگی گزار رہے ہیں اور سبسیڈیز کے نام پہ ہماری عزت نفس کو مجرور کیا جاتا ہے اور میرے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نان الیکٹڈ جو بیروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے میرے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں تو ایسے میں میں اس کو آزادی کہوں یا پھر محرومیوں کا رونا رو یہ فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں ڈینکیو نکتہ نظر یہ کہ جی بی کا جو حقیقی ازادی ہے وہ یکم نومبر انیس سو سنتالیس کو نہیں ہوا شخصیتوں شخصیوں کی شخصیتوں کی یا چہروں کی تبدیلی ہو گئی ہے ڈوگرہ راج کی جگہ پاکستان کے جو ڈوگرے ہیں پاکستان کے جو حکمران طبقے ہیں جو سرمیدار اور جاگردار ہے ان کے قبضے میں آگئے ہیں گلگت بلستان کے عوام اور کوئی سماجی تبدیلی نہیں آئی کوئی سیاسی تبدیلی نہیں آئی کوئی معاشی تبدیلی نہیں آئی اور یہی وجہ ہے کہ جو عوام گلگت بلستان کے ڈوگرہ راج کے اندر ظلم کے چکی میں پس رہے تھے اور غربت اور بیرزگاری اور پسماندگی کے شکار تھے آج بھی گلگت بلستان کے عوام پاکستان کے زیرے کنٹرول چوہتر سال تک پسنے کے باوجود آج بھی یہاں کے لوگ خربت بیرزگاری پسماندگی اور ہر قسم کی محرومیوں کے شکار ہیں اور اس لئے ہم گلگت بلستان سمیت پورے پاکستان میں سماجی سیاسی تبدیلی کے لئے ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور جس کے بنیاد جو ہے محنت کشون کی تنظیم کے ذریعے اور انقلابی تنظیم کے ذریعے ہم اس ملک میں ایک سوشلسٹ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے اٹھانوے پیس ہتھ کچھلے و عوام کی ازاری کے لئے ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں نصرو پینتکش عوام آزاد ہوں گے بلکہ گلگت بلستان سے میں تمام محکوم اور چھوٹی قوموں کو بھی حقیقی آزادی ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری جانب سے گلگت بلستان کے تمام عوام کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارک بات آج کے دن ہم اس عظم کا عیادہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے اصلاف نے قربانیاں دی تھی جس کا اصل حاصل تھا ایسا گلگت بلستان جو آئینی طور پہ انتظامی طور پہ باختیار ہو اور معاشی طور پہ خودی نصار ہو ایسا گلگت بلستان کی تعمیر کے لئے اپنی تمام طرطہ و نیا ہم صرف کریں گے اس حوالے سے ایک زشتہ دس مہینوں میں وزیراعظم عمران خان کی سرپرستی اور وزیراعالہ گلگت بلستان خالد خرشید کی قیادت میں ہماری حکومت نے ایک مربوط اور جامع منصوبہ بندی کے تحت گلگت بلستان کے دیرینہ اور اہم امور پر زبردست پیش رفت کی ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس کے نتائج اس کے سمرات گلگت بلستان کے عمام کو میسر ہوں گے ایک دفعہ پھر گلگت بلستان کے تمام لوگوں کو یومی آزادی کی بہت بہت مبارک بات شکریہ اسلام علیکم گلگت بلستان انجینئر تحسین علی رانہ لاہور پاکستان سے مخاطب ہوں میں گلگت بلستان کی یوم آزادی کے حوالے سے آج یوم نومبر دوہزار اکیس کو اپنے پورے گلگت بلستان کی عوام کو نوجوانوں کو بزرگوں کو مہوں بہنوں کو جشن آزادی گلگت بلستان پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں درخواست بھی کرتا ہوں اور اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ گلگت بلستان کی عوام متحد ہو کر ایک ہو کر بائیچارگی کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنا اور اپنے مستقبل کو جو ہے نا سمبھا سواریں گے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پورا مند اور ترقی افتار اور خوشحال گلگت بلستان دیں گے اور اسی تناظر میں دشمن کی کسی بھی سازش کا شکار ہوئے بغیر آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہتے ہوئے علاقائیت فرقباریت یا قومیت کا شکار ہوئے بغیر ایک ہو کر اپنے مستقبل کو سواریں گے